موسیقی یہ آیا ہوں فیضاباد پول کے اوپر میں کھڑا ہوں اور یہ گاڑی میری کھڑی ہوئی ہے اور آج جو میں آج جو میں چیز کروا رہا ہوں وہ ہیں اللائز ریمز اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی میری کافی لورڈ ہو چکی ہے اور آج میں لینے جا رہا ہوں تقریباً شاید میں لوں اس کے ایٹین یا سیونٹین انچز کے اللائز اب دیکھتے ہیں وہاں جا کے ان کے پاس کون سی ورائیٹی اویلبل ہے سو میں وہی چوز کروں گا اور آبھی جو ہے تقریباً چار باج رہے ہیں لیکن موسم بالکل آہ بہت اچھا ہو چک ہے اندھیرہ ہو چک ہے بالکل آہ کیونکہ ابھی بارش کا پھول امکان ہے سو یہ رہی میری گاڑی اور انشاءاللہ آہ جیسے یہ اللائز لیتا ہوں اس کے بعد یہ انسٹال کرواؤں گا اور آپ کو اس کی فائنل لک دیکھواؤں گا ابھی کافی ساری چیزیں اس کے بعد بھی رہتی ہوں گی سو ٹائرز بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ ٹائرز میں کون سے لیتا ہوں آہ سوری گیز اگر آپ کو میری آواز تھوڑی کم آرہی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے اور کافی یہاں پہ رش ہے سو چلتے ہیں آہ پنڈیت میں آ چکا ہوں ابھی میں جو ہے سلطان کا کھو جا رہا ہوں اور وہاں سے چیزیں لیتے ہیں سو لیٹس گو بہت شدید بارش ہے یہاں پہ پنڈی میں اور پانی بہت جمع ہو جک ہے آپ دیکھ سکیں کہ بہت شدید بارش ہے تو ابھی تلال میں واپس جا رہا ہوں جیزن سوڑا سا موسم ٹھیک ہوتا ہے جیزن میں چکا لگا ہوں گا یہاں کا تو آپ کی ویڈیو میں تو تو نیکسٹ کلپ ہی ہے لیکن میرے لیے یہ دھنہ آج کا دن ہی آنکہ رہا ہوں پانی دیکھیں گائز بہت زیادہ پانی یہاں پہ جمع ہو چکا ہے ابھی بارش زیادہ دیر ہوئی نہیں ہے لیکن بارش ہے بہت دیز سو گائز آج سیکنڈ ڈے ہے اور آج بھی تھوڑا سا موسم تو حراف شا ہے اچھا ہے اچھا کہہ لیں آپ لو لیکن آج تھوڑا سا ٹائم سے رکلے ہوپسو بارش نہیں ہوگی جلدی سو ابھی پنڈی کی طرف دوبارہ سے ہم جا رہے ہیں لیکن سوپ کہ آج کے دن میں کام ہو جائے گا آج تو میں ابھی فیلال پنڈی آئے ہوں اور پنڈی میں جو پہلا کام میں نے کروا رہا ہوں وہ یہ میرے جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ تھوڑی باف کروا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی سکیچز اندر اندر شو ہوتے تھے اور تھوڑی سی پیلی ہو رہی تھی لائٹس تو میں نے کہا یار باف کروا لینے چاہیے تو یہاں پہ جو تنویر آٹس کے ساتھ ہی شوپ ہے اور یہاں سے جوہے میں کروا رہا ہوں بہت ریجنیول ریٹ میں باف ہو رہی ہے ابھی میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں تو یہ لائٹس ہیں اور یہ بھائی جوہے ابھی صاف کریں گے اس مشین پہ یہ والی جو ویڈیو اگر بافنگ والی آپ نے پوری کمپلیٹ دیکھنی ہے تو وہ میرے چینل سے دیکھ سکیں گے اور باقی ایک اور دو تین کام میں وہ کروا رہا ہوں جیسا کہ جو فرنٹ ونڈوز ہیں ان پہ 10% ٹینٹ کروا رہا ہوں زیادہ نہیں 10% بس اور ایک دو کام ہیں وہ بھی کروا ہوں گا وہ بھی میں ساہر ہوں آپ کو بتا دوں گا یہ رہے فرنٹ سپلیٹرز بمپر کے آگے لگنے اور یہ فائبر کے بنیو ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی پینٹ نہیں ہو ظاہرہ میں جب پینٹ کراؤں گا بمپر ویسے میں پینٹ کروانے ہیں کیونکہ اس پہ کافی سکریچز ہیں اور یس اس کے ساتھ موسیقی 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 اور ابھی ہم جائیں گے ویلز اور ٹائرز لینے ٹھیک ہے سو کافی دیر ہو چکے شام ہونے والی ہے میں تو سوچ رہا تو جلدی ہو جائے گا پر تنویر بھائی بھی لیٹ آئے ویسے ان کے لیکن ورکرد ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں اچھا کام کی ہے سٹیل سو بس ابھی ہم نکلتے ہیں ٹائرز اور ویلز کی طرف یہ بہتر ہے اس میں بلو ارث والا کیسا ہے بلو ارث والا نرم ہے سیٹ سے آپ کو پتا ہے لین نیڈ ون ڈی بی آپ کو بتا ہے سب سے اچھا پیٹرن ہے جو لیکن اس میں ٹائر دیکھیں ہیں نہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے بجان یہ تو رن پر چڑے گا سیدھا ہو جائے یہ آخری ٹائر کو جب اوپر جس کا اوپر پڑا ہونا اس کو رسیم مار دیتے ہیں بس باننا کہنے گارنٹی آپ کی ہے گارنٹی ہے بجان گارنٹ ریٹ ٹائر وہ دوبارہ تیار ہوا منفیکشن ٹائر آپ کو انیس جنون بول رہے ہیں اس کے بعد بھی یہ بدلا ہوا ہمارا ہے اس کو چینج کر دینا اور پڑے ہوں گے آٹھ پیس ہے بارہ پیس ہے آٹھ بارہ پیس ہے آٹھ بارہ پیس پڑے ہیں جو آپ پچھار صحیح والے نکھا یہ ایڈ ون ڈی بی دو سو پندرہ پچاس سترہ ہیں یہ چائنا کا ٹائر ہے جو دو سو پندرہ پچھپن ستارہ دو سو پندرہ پچھپن ستارہ اور یہ دو سو پانچ پچاس پچھپن بیس ہزار کا ہے یہ بارہ ہزار کا اور یہ بیس ہزار کا صحیح ہے چلیں گائز میں ویسے یہ والے ٹائر لے رہا ہوں یوک کو ہما ایڈ ون ڈی بی جو ایلٹس میں آرہا ہے اوریجنل کمپنی سے اسی بھی بسم اللہ کرتے ہیں ویسے جو الائرم ہیں وہ میں نے یہ والا پسند کی ہے یہ والا اور میری جو چوائس تھی اٹھارہ اٹھارہ کا یہ ہے کہ وہ شاید فٹنگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا سترہ بھی کافی ہے اچھا لگے گا ٹائر یہ ریم بھی اچھا ہے کافی یہ چل ہے لوگ انہیں لگائے ہوئے اٹھارہ جو ہیں اوپر لگے ہوئے ہیں یہ اتنا یونیک تو نہیں ہے لیکن سٹل گاڑی پر بہت اٹھتا ہے یہ والا یہ کافی سارے ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں بہت سارے ڈیزائن ہیں ستارہ میں تو بہت سارے ہیں پاکی اس میں یہ ڈیزائن بھی تھا یہ ڈیزائن بھی تھا پر مجھے یہ ڈیزائن کچھ زیادہ پسند نہیں آیا مجھے یہ میرے حال سولہ ہیں کہ سترہ ہیں یہ بھی سترہ ہیں سو ڈیزائن تو کافی ہیں پر میرے جو ذہن میں آیا ہے مجھے اچھا لگا ہے وہ والا سو میں وہی ڈلوا رہا ہوں دیکھتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں انشاءاللہ خوبصورت ہی لگے گی گاڑی ریڈ جو ہیں اللہائز کے وہ کافی زیادہ ہیں تقریباً جو میں میں جو لے رہا ہوں وہ پچھتر آزار کا پڑا ہے اور میں نے کافی جگہوں پتا کیا ہے کوئی ستتر دے رہا 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 ہے مجھے وہ ڈیزائن کے حوالے سے ڈیفرنس ہیں تو انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں اور ایڈیسٹمنٹ بھی ہو جائے گی وہ اس کے میرے کوائل آورز ہیں ہاں آپ سے دے رہا ہے ہاں آپ سے دے رہا ہے ہاں آپ سے دے رہا ہے صحیح ہے ٹھیک چلیں گئیز اب میں نے فائنل کر لیے دیکھتے ہیں اب لگتا ہے تو کیسا لگتا ہے موسیقی 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 اور ابھی جو ہے جو فرنٹ کے اس سائیڈ والے ٹائرز ہیں الائز ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ابھی الائیمنٹ ہونی ہے ابھی کچھ چیزیں سیٹ ہونی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ فائنل لک ہوگی یہ ابھی بریک پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپری ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے میں اس طرف سے آپ کو ایک بر لک دکھا بھی دوں تو ٹائم تو لگا ہے محنت لگی ہے پیسہ لگا ہے لیکن گاڑی کی جو ماشاءاللہ لک ہے نا وہ تو نکھر کے آ رہی ہے جیسے ہی فائنل ہوتی ہے نا میں پھر آپ کو دن کی روشنی میں بھی اس کو فائنل کر کے دکھا ہوں گا انشاءاللہ جیسے ہی نا میں پھر ملے پہクائی جیسے ہوتے چیزیں موسیقی 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 سو گائز کام مکمل ہو چکا ہے اور گاڑی کی جو فائنل لوکس ہیں الحمدللہ بہت اچھی آئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ فسند کریں گے میری تو خوشی کی انتہا نہیں ہے میں جب سے اس کو دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ ہی بولو سو یہ لینجی تو شورٹس میں تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا گاڑی کو اور یہ رہی اس کی فائنل لک ابھی یہ ویلز کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ جو چوائس کی ہے الحمدللہ اس کے ساتھ بہت سوٹ کر رہی ہے گاڑی کے ساتھ اور یہ میرے ذہن میں کب سے تھا اور یہ میرے مائنڈ میں تھے ریمز اس کے جوہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ ہیڈ لائٹس اور فوگ لائٹس اس کو میں ساروں کو لیڈیز کروایا ہے اچھا ایڈیز نہیں لگوایا کیونکہ مجھے جوہے آن دا سیف سائیڈ ہی رہنا تھا اور ماشاء اللہ گاڑی کی لوگ آپ لوگ دیکھ لیں چانوں طرح سے اور شورٹس میں تو آپ لوگ نے دیکھ لیا اور جو مجھے انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں انہوں نے یہ لوگ شاہد آپ لوگوں سے پہلے ہی دیکھ لی ہوگی اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے پتہ ہو کہ میں نے کیا کام کر رہا ہے پہلے ہی ریڈیو سے پہلے ہی پتہ لگ رہے سو گائز ابھی اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ انشاءاللہ کرواؤں گا ابھی جو آپ لوگوں کو فائنل میں بتا دوں کہ میرا کتنا اس پر ٹوٹل خرچہ آیا اور کیا کیا چیزیں میں نے کروائیں وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سو سب سے پہلے میں نے اس کے کوائل آورز ڈالوائے سو کوائل آورز جو ہیں وہ کتنے کے آئے کہاں سے میں نے پرچیز کیا وہ میں نے آن لائن پرچیز کیا اس کا اگزیکٹ میں آپ لوگوں کو لنک نہیں دے سکتا سوری گائز لیکن میں آپ کو کوسٹ بتا دوں گا کہ کوسٹ مجھے وہ تقریباً تھرٹی تھاؤزنڈ کے پڑے اور جو انسٹالیشن چارجز ہیں لیبر جو ہے وہ تقریباً ٹو تھاؤزنڈ کے قریب مجھے پڑ گی بہت ہی مناسب ریٹ میں میرا کام ہو گیا اور جل سے جل سو لاسٹ ریڈیو میں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا مسکی ہے کوئل آورز والی تو اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سو اس کے بعد جو میں نے کام کروایا جو اس کی سو بائی کو اللہ کہہ رہا ہم آتھا بہا اچھا جو چھوٹی موٹی موٹکیشن میں نے کروائیں سپوائلر یہ والا وینڈو کا سپوائلر جو ہے یہ لگوایا یہ وائٹ میں تھا اس کو میں نے ریپ کروایا ہے بلیک میں صحیح ہے اچھا اس کی کوسٹ تقریباً مجھے صحیح یاد نہیں ہے دوہزار پچی سو تھی کتنی کتنی میں اگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا مجھے یاد نہیں ہے سو اور یہ جی فرانٹ والی وینڈوز ہیں ان کو ٹین پرسن ٹینٹ کروا ہے زیادہ نہیں یہ نہ ہونے کے برابر ہے پتہ بھی نہیں لگ رہے ٹینٹ ہے صرف وہ جو ہے نا دھوپ سے بچنے کے لیے باقی جو اس میں ایلی ڈیز ہیں ساری یہ والی ایلی ڈیز اور آگے پوری ہیڈ لائٹس میں ساری ایلی ڈیز میں نے کروائی ہیں تو اس میں تقریباً میرا چھتی سو کا یہ ایکسپنس آیا ہے اچھا اور میں نے اس کے سپلیٹرز بھی لیا یہاں پہ وہ انشاءاللہ میں باز میں لگواؤں گا اور اس کے سائیڈ والا یہ یہاں پہ پٹی ہوتی ہے وہ بھی میں نے لی ہوئی ہے وہ بھی میں نے بھی پینٹ کروانی ہے اچھلی وہ پینٹ کے لیے میں نے چھوڑی ہوئی ہے گاڑی کی لپ میں کوئی کمینی میں کوئی فرنٹ وغیرہ بلیک وغیرہ نہیں کروانے لگا بس اس سے زیادہ بہت زیادہ چیزیں میں نہیں کرواؤں گا اوور ہو جاتی ہے اچھا اب میں اللائز کا بتاتا چلوں اور ٹائرز کا تو اللائز جو ہیں وہ میں نے سیمٹین انچز کے پرچیز کی ہیں اور یہ دیکھیں آپ لوگ کیسی لوگ ہیں ان کی ماشاءاللہ اچھا یہ جو ہیں یہ ریپیڈ ایش کے ہیں ٹھیک ہے یہ سیمٹین انچز کے اللائز ہیں ایٹ جے جے اور ہنڈرڈ بائی فائی فی سی ڈی اور اس کا جو ٹائر میں نے لگوایا ہے وہ یوکوہاما ایڈون ڈی بی کا لگوایا ہے اور یہ مجھے کوسٹ اب میں بتاتا چلوں جو اللائز کی کوسٹ ہے وہ سیمٹی فائی فاؤزنڈ مجھے پڑی ہے جو ٹائرز چاروں ٹائرز ہیں ان کی کوسٹ مجھے ایٹی فاؤزنڈ پڑی ہے صحیح ہے سو ٹھیک ہے جو ٹائرز کا سائز سوری میں بتانے بھول گیا ٹائرز کا سائز ہے دو سو پندرہ پچاس اور ستنہ صحیح ہے بہت مناسب سائز ہے اور نہ باڈی سے باہر آ رہا ہے جو چیز میں چاہ رہا تھا کہ باڈی سے باہر نہیں آنا چاہیے ٹائر اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ باڈی سے باہر آئے بلکل باڈی کے اندر ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے بنے ہی اس کے لئے اس سے جو پہلے لگی ہوئے تو وہ واقعی چھوٹے لگتے تھے اور اب ایسے لگتی ہے جیسے گاڑی جو ہے نا کوئی باڈی بلڈنگ وغیرہ کر کے آئیے صحیح نیچے ہے اور بہت ماشاءاللہ اس کی گریس آ رہی ہے یہ تو آپ لوگ خود ہی بتا سکتے ہیں میں کیا تعریف کرتا رہا ہوں خود ہی سو گائز یہ تھی فائنل لوک آئی ہوپ آپ لوگ پسند آئیے اگر پسند آئیے یہ ویڈیو بھی تو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ